ہم خبر انتخابات میں نون لیگ اور استعقام پارٹی کے مابین سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر دوبارہ مذاکرات ہوئے ہیں پارٹی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آئی پی پی کی مذاکراتی ٹیم نے مسلم لیگ نونز سے رابطہ کیا ہے اور اپنے مطالبات میں کمی کر دی ہے آئی پی پی نے تمام آج دوینز میں کم اس کمی قومی اسمبلی کی نیچرز پر سیٹ ایڈجسمنٹ کا نیا فارمولا پیش کر دیا آئی پی پی کی مذاکراتی ٹیم نے مسلم لیگ نونز سے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے پارٹی ذراعہ ایسا بتاتے ہیں اور آئی پی پی نے اپنے مطالبات میں کمی کرنے پر آمادگی کا اظہار بھی کر دیا ہے ذراعہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے نمائندہ خصوصی اخلاق باجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے اخلاق اب کیا نئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے جی اس حوالے سے جو ہے پاکستان مسلک نور اور مسلک جو پاکستان طریقہ استحقام ہے اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے اور رابطوں میں جو ہے جو استحقام پارٹی ہے اس نے جو ہے لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ قیدہ طور پر کر دی ہے سرائے کے مطابق پاکستان مسلک نور اور استحقام پارٹی کے درمیان جو ہے وہ معاملہ دوبارہ تیہ پانے شروع ہو گئے ہیں اور آئی پی پی نے تمام جو آٹھ ریزن ہے کم از کم ایک قومی سمبلی کے نشیست پر سیٹ ایجسمنٹ کا نیا فارمولہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے سرائے کے مطابق اس حقام پاکستان پارٹی نے اس سے زائد قومی اور چالیس سمبلیوں کی نشیستوں کا سیٹ ایجسمنٹ کا مطالبہ ماضی میں کیا تھا اور مسلک نور صوبہ پنجاب میں ہٹ ریزن میں قومی سمبلی کی کم از کم جو ایک نشیست ہے اس پر جو ہے وہ لازمی ہم سے سیٹ ایجسمنٹ کرے اس حوالے سے جو آئی پی پی کے رہنماؤں کا مطالبہ یہ سامنے آیا ہے جبکہ ان کا یہ موقف ہے کہ مسلک نور ہمارا مطالبہ تسلیم کرے تو آئی پی پی تمام ریزن میں اپنے ممکنہ امیدواروں کے نام پرن جو ہے وہ فراہم کر دے گی رائے کے مطابق مسلک نور کی مزارکیاتی ٹیم کا آئی پی پی کو تازہ مطالبہ پر غور و غورت کا وعدہ کیا ہے اور مسلک نور اس سے قبل آئی پی پی کے ساتھ قومی اسمبلی کی چار سے پاند رشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ پر آمادہ تھی مسلک نور آئی پی پی کے مرکزی قائدین چہانگیر سرین علیم خان عصاق خاکوانی اور نمان لگ ریال وغیرہ سے ٹھیک ہے اخلاق باجوا بہت شکریہ آپ کا